دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جیڈی بوٹی کے بارے میں بتائیں گے جس کے فائدے دیکھنے کے بعد یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے جی بلکل میں بات کر رہا ہوں یارو کی جس کو لوکل لینگویج میں مدرہ بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے جمو کشمیر، ہماچل پردیش اور پہاڑی علاقوں میں بہت آسانی سے دیکھنے کو مل جاتا ہے مارچ سے مئی تک کے مہینوں کے بیچ میں دوستو یہ ایک بہت ہی کام کی چیز ہے یہ سفید رنگ کے پھولوں والی بوٹی ہوتی ہے جو کہ گھون والوں کے لیے ہزار جیزوں پر کام آتی ہے دوستو اس جڑی بوٹی کی انفارمیشن سائنٹیفکلی کم ہے بٹ دیسی لیول پر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس بوٹی کو دیسی دوائیاں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ زکام، بوہار، عورتوں میں پیریٹس کی پریشانی، لوس موشن، گیسٹرو انٹرسٹینل جو ہمارے اندر انفیکشن ہوتا ہے، ڈائسائنٹری، ان تمام چیزوں پر اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یاروں کو سکین پر لگایا جاتا ہے خون روکنے کے لیے اور زخموں کو بھرنے کے لیے دوستو عورتوں کے لیے جن کو لور پیلوک میں درد رہتا ہے اور کریمپس آتے ہیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یاروں کا تیل شمپوز میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسؤونوں کے انفیکشن، مہدے کی تکلیف پر بھی یہ بہت کام آتا ہے دوستو اس بوٹی کو سکھانے کے بعد پورڈر بنتا ہے جو ان ساری بیمانیوں پر کام آتا ہے اور اس کے پتوں سے جو تیل بنتا ہے وہ مچنوں سے بچاتا ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ کچھ احتیاط بھی برتنی ہیں یاروں کو استعمال کرنے میں جیسے کہ یاروں پرگننسی کے لیے صحیح نہیں یہاں تک کہ اس سے مسکیریج ہونے کے بھی چانسز رہتے ہیں یاروں سے الرجک رییکشنز ہوتی ہیں سو الرجک پیشنٹس ان کو اس کے لیے احتیاط برتنی پڑتی ہے اور اگر سرجری کروانی ہو تو کم سے کم دو ہفتے پہلے اس کا استعمال بند کر دیں کیونکہ کئی بار یاروں کے استعمال سے بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ بھی ہوتی ہے